پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن جاری ہے انجری کا شکار ہوئے محمد رزوان اب کچھ فٹ نظر آ رہے ہیں آج پہلی بار انہوں نے پاکستان انگلینڈ سیریز سے پہلے پرکس سیشن میں حصہ لیا اور کچھ فرش دکھائی دے رہے تھے لیکن میڈیکل ٹیم کی جانب سے محمد رزوان کو مکمل آرام کا کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد رزوان پاکستان انگلینڈ ٹی 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 سیریز میں آرام کریں گے اور ان کی جگہ محمد حارس وکٹ کیپر بیٹس میں وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے محمد رزوان بیٹنگ کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی بہترین سٹائل میں اور بہترین انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں نسیم شاہ نے ان کو بول کروایا ہے پاکستان کے یہ ساری پاکستان کے سپیڈ گنز ان کو کہا جاتا ہے نسیم شاہ حارس راؤف اور بہترین آر اونڈر محمد وسیم جنئر یہاں پہ موجود ہیں ہیڈ کوٹس کلین مشتاق یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابر آزم بھی جا ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹیم کیپٹن ہیں اور وہ بھی اس وقت موجود ہیں نسیم شاہ وسیم جنئر بال کروائیں گے وہ بہترین انداز میں کھیل گئے عثمان قادر یہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ محمد نواز بھی بالنگ کروا رہے ہیں افتخار احمد جو کہ ایک بڑے ہی بڑیہ میڈل آرڈرڈ بیٹسمنٹ ہے لیکن پارٹ ٹائم بالنگ بھی کرتے ہیں بالنگ انہوں نے کروائی فائنل سری لنکا کے خلاف لیکن ایک وکڑ لینے کے بعد بابر آزم نے دوبارہ ان کو بالنگ دی اور ناکام رہے ہیں اس کلین مشتاق بالنگ کوچ محمد رزوان وکڑ کیپر بیٹسمنٹ ہے اگر ایشیا کپ کی بات کریں تو ٹاپ سکورر رہے تھے ایشیا کپ میں محمد رزوان کو پاکستان انگلینڈ سیریز میں آرام کا کہا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آج بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں پاکستان کے تمام فاس بولرز ان کو بالنگ کروا رہے ہیں نسیم شاہ، حارس روف، محمد مسیم جونئر اور یہاں پہ محمد نواز نے بال کروائی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اسپان قادر بھی یہاں پہ موجود ہیں افتخار احمد اب بال کریں گے افتخار احمد بہترین بال تھا لیکن اچھے انداز میں کھیل گئے محمد رزوان محمد رزوان کا کھیلنے کا اپنا سٹائل ہے اور بڑے ہی مضبوط بیٹسمن ہے سخت چان پلئر ہے عثمان قادر بابر آزم کپتان پاکستان کرکر ٹیم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں محمد رزوان کی بیٹنگ کو اور یہ تھے حارس روف نسیم شاہ بھی بالنگ کروائیں گے حارس روف ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جونئر جو کہ ایشیا کپ میں انجر ہو گئے تھے اور ان کی جگہ حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا یہ محمد وسیم جونئر بڑے ہی اچھے آر رونڈر ہیں نسیم شاہ بال کریں گے اچھا بال تھا اور اب بابر آزم بھی جو ہے وہ سامنے انتظار میں ہیں یہ تھے وسیم جونئر پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن جاری ہے تو دوسری طرف انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا بھی ٹریننگ سیشن جاری ہے کل 20 سپٹمبر کو پاکستان انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کلا گیا ہے بابر آزم اب بیٹنگ کرنے آئے ہیں